بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین السلام علیکم ایوہ طلاب الكرام ہماری گفتگو پچھلے سبق میں جو ہے وہ کچھ آیات اور روایات تھی جو مذکورہ قائدی فراغ اور تجاوز پر بطور دلیل پیش کیا گیا اب صاحب کتاب ان روایات کے بارے میں کیا کہتے ہیں چونکہ آیات کے بارے میں تو صاحب کتاب نے کہا تھا کہ یہ آیات جو ہیں مطلوب پر دلالت نہیں کرتی تو اب آتے ہیں یہ روایات جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ آپ اپنے مومن بھائی جو بات کرتا ہے اگر اس کو آپ اچھائی پر یا خیر پر حمل کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں سوئے ذن نہ رکھیں یا وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی طرف جو ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ وما رویہ علیہ صادق علیہ السلام روایت امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تمہارا کان اور تمہاری آنکھ جو ہے وہ تمہارے بھائی کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے فَإِن شَهِدَ اِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَّامَتًا أَنَّهُ قَالَ وَقَالَ لَمْ أَقُلْهُ یا لَمْ أَقُلْ فَصَدِّقْهُ وَكَذِّبْهُمْ فرماتے ہیں کہ اگر پچاس لوگ جو ہے وہ قسم کے ساتھ یہ گواہی دیں کہ فلاں مومن شخص نے یہ کام کیا ہے یہ وہ کام کیا ہے لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے نہیں کیا تو امام فرماتے ہیں کہ تم اس مومن بھائی کی تصدیق کرو اور وہ جو اس کی خلاف بات کر رہے ہیں ان کو تم جھوٹا جو ہے وہ کرو کہ یعنی یہ کہو کہ وہ سچا ہے تم جھوٹ بول رہے ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ جب تک وہ خود اقرار نہیں کرتا اور وہ یہ انکار کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو تصدیق کریں یا وَمَا وَرَدَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَتْتَهِمُ أَخَاهُ یا ایک مومن اپنے دوسرے بھائی کو کسی بات پر جو ہے وہ الزام نہیں لگاتا یا اس کو متہم نہیں کرتا تو یہ وہ روایہ تھیں جو اس بات کی طرف ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس قائدہ یہ اصالت و صحہ جس کی طرف اشارہ ہوا تو اس کی بات کو جو ہے وہ صحت پر حمل کریں یعنی اس نے جو کام کیا ہے اچھا اور درست کیا ہے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَنَا وَذَلَكَ اس طرح کی دوسری روایات بھی ہیں لیکن وَهَذَهِ الْأَخْبَارُ أَخَسُ مِنَ الدَّعْوَى فرماتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مومن کوئی مسلمان ایک کام انجام دیتا ہے تو ہمیں اس کام کو ٹھیک کام پر جو ہے وہ حمل کرنا چاہیے مثلاً اس نے کوئی کپڑا جو ہے وہ پاک کیا ہے کوئی بازار سے چیز لے آیا ہے جو نماز پڑھی ہے سب چیزیں ہم کہیں کہ اس نے ٹھیک کیا یہ روایات جو اس بات کی طرف تو اشارہ کر نہیں رہی یہ روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو آپ اچھائی پر حمل کریں شر پر حمل نہ کریں یہ نہیں کہیں کہ مثلاً اس نے برا کیا ہے بلکہ اس نے کہا ٹھیک اچھا کیا ہے یہ بات اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صحت جس کو کہا جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہے یہ لہٰذا جو ہے وہ اخص ہے یعنی از لہٰذا دائرہ کم تر ہے لہٰذا یہ روایات آپ کی جو آپ نے ادعا کی تھی اس سے جو ہے وہ اس کو ثابت نہیں کرتی ہے لَأَنَّا لَا تَدُلُّوا إِلَّا عَلَى لَزُومِ الْحَمْلِ عَلَّا خِيْرَ لَا عَلَى الشَّرْ کہتے ہیں کیوں کہ یہ روایات دلالت نہیں کرتی ہے سوائے اس کے کہ بھئی آپ جو ہے اس بھائی مومن یا مسلمان کی بات کو خیر پر حمل کریں شر پر حمل نہ کریں کہیں اچھائی پر حمل کریں شر اور براہی پر حمل نہ کریں تو اب ایک مورد ایسا بھی آ جاتا ہے فَلَا تَدُلُّوا عَلَى لَزُومِ حَمْلِ كُلِّ مَا يَسْتْرُ مِنْهُ عَلَى الصِّحَتِ وَصْحَوَابِ یہ روایات دلالت نہیں کرتی کہ ہر وہ چیزوں جو اس سے سادر ہوئی ہے جو اس نے انجام دی ہے وہ صحیح بھی ہے اور درست بھی ہے کیونکہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ غفلت سے کام انجام دیتا ہے یعنی وہ شخص جب غفلت کرے گا تو کام تو صحیح تو نہیں ہوگا یہ روایات اس بات پر تو دلالت نہیں کہتی کہ جو بھی اس سے کام اس نے انجام دیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ کہتی ہیں کہ اس کی اچھائی پر حمل کریں شر پر حمل نہ کریں لہذا یہ ہماری جو ادعاات ہی قائدہ یہ صحت میں اس پر دلالت نہیں کرتی ہیں کہ وَلَوْكَاوْنَ مَا صَدَرَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الْغَفْلِ بعض شرائط ہی مثلا کہتے ہیں اگر اس شخص سے ایک کام جو ہے وہ غفلتا بعض شرائط اس نے انجام نہیں دیا مثلا نماز پڑھی ہے لیکن اس کو غفل غفلت سے وضو نہیں کیا مثلا یا او مَا کَانَ مُؤْتَقِدًا ہوَصِحَتَهُ یا وہ ایک چیز کی جو ہے وہ صحیح ہونے کا معتقد ہے مثلا ایک کہتا ہے کہ مثلا فلان چیز جو ہے شرط نہیں ہے جس طرح مثال دیتے ہیں مثل مَا لَوِي اَتَقَدَ اَدَمَ وَجُوبِ سُورَةِ فِي الصَّلَاتِ مثلا ایک شخص کیا یہ اعتقاد ہے کہ نماز میں صرف سورہ اللہ حمد واجب ہے سورہ جو اس سے الگ واجب نہیں ہے اور جو دوسرا شخص جو اس کے بارے میں شک کرتا ہے وَشَكَّلْ حَامِلُوا الْمُؤْتَقِدُ بِي وَجُوبِهَا فِي اِتْيَانِ ذَارِكَ الْمُسَلِّلَحَ اور وہ شخص جو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ بھئی نماز میں صورہ جو ہے وہ واجب ہے اب وہ اس شخص کی جو یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی نماز میں صورہ واجب نہیں ہے اس کیس طرح اس کی صحت کا قائل ہوگا کیونکہ ایک شخص معتقد ہے کہ بھئی صورہ واجب ہے اب اس کے نزدیک وہ شخص جو صورہ نہیں پڑھ رہا تو یہ اس کی صحت کا کس طرح قائل ہوگا لہذا فَلَا تَدُلُوا هَذِهِ الْأَخْبَرُ وَعَلَا لُدُومِ الْحَمْلِ عَلَىٰ اِتْيَانِهِ بِهَا پس یہ روایات جو ہیں دلالت نہیں کہتی کہ ہم اس شخص کی جو اس نے کام انجام دیا ہے ہم یہ کہیں کہ درست انجام دیا ہے لَأَنَّ تَرْقَهَا لَا يَعُدُّ شَرًّا بِنْنِسْبَةِ الْحِمْلِ عَلَىٰ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص جس نے نماز کو بغیر صورت پڑھا ہے وہ اس کی بنسبت تو شرح ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اصلاً اس کے وجوب کا قائل ہی نہیں ہے لَأَتْقَادِهِ عَدَمُ وَجُبِهَا کیونکہ وہ اس کے وجوب کا جب قائل ہی نہیں ہے تو جو اس نے نماز بغیر صورت پڑھئی ہے وہ اس کی بنسبت شرح ہے ہی نہیں وہ اصلِ مدعہ جو تھا صحت والا اس پر جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی ہے کیونکہ اگر اس نے نماز جو ہے وہ بغیر صورت کے پڑھئی بھی ہے تو وہ کہہ ٹھیک میں نے پڑھی ہے غلط تو اس نے پڑھی نہیں ہے لہٰذا یہ روایات جو ہیں وہ فقط یہ کہتی ہیں کہ آپ مومن بھائی کے کام کو خیر پر حامل کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حتماً وہ صحیح بھی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے اس کا وَحَاظِهِ الْأَخْبَارُ خَاسَتُنَ اَذًا بِالْمُؤْمِنِ اور یہ روایات جو ہیں وہ مومن کے ساتھ مقصود ہیں یعنی کلمہ مومن وہاں ہے اخاق کا کلمہ لفظ استعمال ہوائے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے لِذِكْرِ الْأَخِ فِيْهَا کیونکہ کلمہ یہ اخ استعمال ہوائے جس طرح میں تھا کہ لَا يَتْتَحِمُ الْمُؤْمِنَ اَخْحَاهُ اور قائدہ جو قائدہ تھا فقہی اصالت و صحب وہ تو مسلمان کے بارے میں ہے لِذِكْرِ الْأَخِ فِيْهَا الْمُرَادُ مِنْهُ الْمُؤْمِنِ وَهُوَ اَخَسُ مِنْ الْمُسْلِمِ کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے مومن کا جو مفہوم ہے وہ دائرے کے اعتاب سے کلمہ یہ مسلم سے اخص ہے لہٰذا یہ روایات پھر بھی جو ہے وہ اصالت و صحیحہ جو کہ مسلمان کے بھی ہے اس کو ثابت نہیں کرتی ہے اما اصالت و صحیحہ المطلق فی العبادات والمعاملات ایک اصالت و صحیحہ جو ہے وہ مطلق ہے عبادات ہوں معاملات ہوں حتی من غیر المسلم حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلمان اپنا کام انجام دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کے کام کو صحیحہ پر حمل کریں مثلا وہ کہیں سے کوئی چیز لے کر آیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ چوری کر کے آیا ہے اس نے کہیں گے ٹھیک ہے یہ اس نے معاملے کے ذریعے خرید کی ہے تو فمستندہ ظاہرن الصیرت المستمرت من قدیم الاصور تو اس اصالت صحیحہ مطلقہ کا جو دلیل ہے وہ صیرت ہے صیرہ اقلہ جو قدیم الایام شروع سے اقلہ کی یہ روش رہی ہے کہ جب کوئی کام انجم دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اصالت صحیحہ جاری کریں اس لیے کہ کیونکہ اگر وہ اصالت صحیحہ جاری نہ کریں تو پھر جتنے بھی معاملات ہیں ان میں لوگوں کا جو ہے نظم برقرار نہیں رہے گا پھر آپ جس کے پاس بھی جائیں کہیں کہ یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے اس نے چوری کی ہے پھر نہ لیں اسے یہ تو پورا بازار پورے معاملات خراب ہو جائیں گے تو لہذا اصالت صحیحہ کا جو مستند ہے وہ سیرہ اقلہ ہے لیکن یہ کہ اصالت صحیحہ مطلقہ کے موارد کون کون سے ہے کہ یہاں یہ بات طولہ نہیں ہو جائے گی اور اس میں خلاصہ یہ ہے یعنی اس میں جو خلاصہ ہے اور اجمال ہے خلاصہ یا لب مطلب جو ہے جہاں جہاں سیرہ اقلہ ثابت ہے وہاں ہم کہیں گے کہ یہ قائدہ بھی چلے گا وَإِلَّا فَلَا اگر جہاں سیرہ ثابت نہیں ہے پھر وہاں ہم اصالت صحیحہ کو جاری نہیں کر سکیں گے اس کے بعد پانچوہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا مطلب المطلب الرابع وہ یہ ہے کہ اَنَّا اَسْتَحَحَابَ لَا يَجْرِ فِي الْأَحْكَامِ تَكْلِیفِی یہ صاحبِ کتاب کا شروع میں بھی نظریہ تھا استصحاب کی بحث میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ استصحاب جو ہے وہ احکامِ تکلیفی جو کہ وزی کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان میں جاری نہیں ہوتا لہذا خود فرماتے ہیں اَنَّا الْاَسْتَحَابَ حَيْسُ استظہرنَا کہ ہم نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اَنَّهُ لَا يَجْرِ فِي الْأَحْكَامِ تَكْلِیفِیَتِ مُطْلَقًا بے یہ استصحاب احکامِ تَكْلِیفیہ میں جو ہے على الاطلاق جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا کلیہوں جوزیہوں جو بھی ہو وَلَا فِي الْوَضْئِيَتِ الْقُلِّيَتِ اور احکامِ وَضْئِیہ جو کلیہ ہوں تو وہاں بھی جاری نہیں ہوتا کما مر رہا جس طرح گزرا پہ لے گئے استصحاب کی بحث میں جب یہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بھئی استصحاب احکامِ تَكْلِیفیہ کلیہ یا وَضْئِیہ کلیہ میں جاری نہیں ہوتا تو فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَصُولِ الْعَمَلِيَةِ الْجَارِيَةِ فِي تِلْكَ الْأَحْكَامِ تو لہٰذا وہ احکامِ تَكْلِیفیہ میں جو دوسری اصول جاری ہوتے ہیں مثلا برات ہو گئی یا احتیاط ہو گیا تو پھر چونکہ استصحاب وہاں جاری نہیں ہوتا تو تعارض بھی پیش نہیں آتا لہٰذا استصحاب کے درمیان میں اور اصولِ عملیہ جو کہ ان احکامِ کلیہ میں جاری ہوتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی تعارض نہیں ہے کیوں لے ادھمِ جاری آنے ہاں کیونکہ استصحاب وہاں جاری نہیں ہوتا بات رہ جاتی ہے احکامِ وضعیہ جزئیہ میں وہاں پر جو ہے کیا ہوگا کون مقدم ہوگا وَلْحَكِنْ لَوْ جَرَتْ بَعَذُوَ تِلْكَ الْعُصُولِ الْعَمَلِيَةِ فِي الْعَحْكَامِ الْوَضِعِيَةِ جزئیہ کہتے ہیں لیکن اگر یہ اصولِ عملیہ جو استصحاب کے علاوہ دوسرے ہیں مثلا براعت ہو گئی احتیاط ہے تو یہ اصولِ عملیہ اگر احکامِ وضعیہ جزئیہ میں استعمال ہو جہاں استصحاب بھی استعمال ہوتا ہے تو اگر ایک جگہ پر استصحاب بھی آ جائے اور ان اصول میں سے کوئی ایک آ جائے اور آپس میں تعارض ہو تو کیا ہوگا وہاں پر کس کو مقدم کیا جائے گا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَانَ فِي مَوْرِدِهَا استصحاب یعنی ان کے ان موارد میں جو ہے وہ استصحاب بھی آ جائے اور آپس میں ان کا ٹکرا ہو تو فرماتے ہیں کس کو مقدم کیا جائے گا کہتے ہیں قُدِّمَ عَلَيْهَا یعنی اس استصحاب کو جو ہے ان اصولِ عملیہ پر مقدم کیا جائے گا مثلا کَمَا لَوْ تَيَقْنَ تَحَارَتَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَسِ مثلا ایک شخص جو ہے اس کو یقین ہے کہ وہ وضو کر کے آیا ہے اس کے بعد اس کو شک ہوتا ہے فِي الْحَدَسِ یعنی اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جس سے میرا وضو یا تحارت باطل ہو گئی ہو تو یہاں استصحاب ہے چونکہ یقین ہے جو تحارت والا ہے اور اس تحارت میں پھر شک ہے کہ یہ حدث صادر ہوا ہے یا نہیں تو یہ ایک حکم وضو جزی ہے اور استصحاب بھی ہے اب یہاں پر احتیاط کیا کہتی ہے فَقَائِدَتُ الْإِشْتِغَالِ یعنی قَائِدَتُ الْإِشْتِغَالِ وہی احتیاط قائدِ اشتغال یا قائدِ احتیاط یہ کہتا ہے تَقْتَذِ الْإِشْتِعَانَ بِتْطَحَارتِ وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کریں وضو کریں چونکہ شک ہے ابھی آپ کو کہ شاید میرا وضو جو ہے وہ باطل ہو گیا ہو تو اگر نماز پڑھنی ہے تو احتیاط کہتا ہے کہ بھئی آپ وضو کر کے پڑھیں تاکہ کم از کم آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نماز جو ہے وضو سے پڑھ رہے ہیں استحاب کیا کہتا ہے وَالِ اَسْتِصَحَابُ يَقْتَذِ الْآدم استحاب کہتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ آپ طہارت سے تھے وضو کیا تھا ابھی آپ کو شک ہو رہا ہے تو استحابِ طہارت جاری کریں جب استحابِ طہارت جاری کریں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باوضو ہیں جب آپ باوضو ہیں تو وَالِ اَسْتِصَحَابُ يَقْتَذِ الْآدم وہ کہتا ہے کہ دوسرا دفعہ وضو کرنا ضرور نہیں نہیں آپ اسی پہلے والے طہارت سے جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں تو استحاب کہہ رہا ہے کہ وضوح جو ہے ضروری نہیں قائد اشتغال کہہ رہا ہے کہ عطالتیہ نبتہارہ آپ وضوح کر کے نماز پڑھیں تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ وضوح کے ساتھ ہوگی تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ استحاب مقدم ہوگا صاحب کتاب یہ کہتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مقدم ہوگا ووج ہو تقدیم ہی واضح صاحب کتاب فرماتے ہیں استحاب کا قائد اشتغال پر مقدم ہونا فرماتے ہیں یہ واضح ہے یہاں پر کہ یہاں اشارہ بھی فرماتے ہیں حکومت کا یعنی حاکم ہونا یا وارد ہونا ورود حکومت اور ورود کی بحث یہاں پر وہ اس طرح سے کہ لئنہ قائدت الاشتغال الیقینی کہتے ہیں قائد اشتغال یقینی یعنی یہ کہ ذمہ داری تو ہے مجھ پر اشتغال یقینی یعنی مجھے مثلا جو ہے ایک تکلیف میرے کندھوں پر ہے وانکتذت الفراغ الیقینیہ کہتے ہیں کہ یہ قائد اشتغال یقینی جو ہے وہ یہ تقاضی کرتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے وہ صحیح طریقے سے کام انجم دے دیا ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ آہ تحارت کے ساتھ دوبارہ مثلا وضوع کریں ہیں لیکن یہ اشتغال یقینی تب آتا ہے جب آپ کو شک ہو لیکن استصحاب اس شک کو برطرف کر دیتا ہے ولیکن الاستصحاب یعنی استصحاب جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ انا تحارت المشکوکتا فعلن ہیا یعنی وہ تحارت جس کے بارے میں آپ کو شک ہے وہ ابھی بحکم المتیقنت اندشارے وہ گویا کہ اشارے کے نزدیک تحارت متیقنا ہے یعنی جس طرح آپ کو جس طرح یقین ہوتا ہو کہ آپ جو ہے وہ وضوع سے ہیں تو آپ کس طرح بغیر کسی مشکل کے نماز میں شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ استصحاب یہی کہہ رہا ہے کہ اب جو تحارت آپ کی پہلے مشکوک تھی اب آپ سب اس طرح سمجھیں کہ وہ یقینی ہے یعنی گویا کہ آپ کو شک ہے ہی نہیں جب آپ کی یہ تحارت متیقن ہے اندشارے تو جب شک ہی نہیں ہے تو پھر قائدہ اشتگال کیوں جاری ہوگا قائدہ اشتگال وہاں ہوتا تھا جہاں آپ کو شک ہو یہ استصحاب آ کر وہ شک والی قیفیت کو برطرف کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ گویا کہ متیقنہ ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا فہوا حاکم ان یعنی استصحاب قائدہ استقال کی بنسبت حکومت رکھتا ہے او واردن علیہا یا ورود اب یہ ایک استلاح ہے حکومت اور ورود کی کہ جس کے بارے میں صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ ہم اس کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے کہ حکومت کس کو کہتے ہیں اور ورود کس کو کہتے ہیں تو وہاں انشاءاللہ اس کی توضیح مزید دی جائے گی کہ حکومت اور ورود میں جو ہے وہ ایک موضوع کو جو ہے وہ توصیع دیا جاتا ہے ایک موضوع کو ہی اٹھا ہٹا دیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے توضیح آگے آئے گی اور اس کے بات جو ہے وہ پانچوا مطلب ہے اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں یہیں سے شروع کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ